ہمارا ٹی وی ہم سب کا ہے ہیر میں کائنات کا رنگ واقعی وجود زن سے ہے لیکن ہمارے ہاں اکثر ہماری سوسائٹی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں اس وجود زن کو اس طرح وہ اہمیت نہیں دے پاتے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جس طرح دی جانی چاہیے لیکن آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو معزز مہمان یا شریک ہیں مجھے فخر سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹرانٹو گریٹر ٹرانٹو ایریا میں اگر ڈیڑھ سو دو سو سے زیادہ مساجد ہیں تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں ہماری سیاسی سماجی فلاہی تنظیمیں بھی موجود ہیں اور ان تنظیموں میں ایک ایسی ایگزمپل ہمارے پاس موجود ہے گریٹر ٹرانٹو ایریا کے ساتھ ساتھ ہیملٹن سے جس کا نام جناہ کلچرل سوسائٹی آف ہیملٹن ہے اور وہاں ان کی تقریبات میں اگر آپ شریک کریں شریک ہوں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں سارا جو کنٹرول ہے تقریبات کا وہ خواتین کے ہاتھوں میں ہیں اور اسی تناظر میں اب تک ہونے والی تقریبات میں تو وہ خواتین آگے آگے ہوتی تھیں حتیٰ کہ ان کی سٹنگ جو پریزیڈنٹ ہیں اسما خان وہ بھی ایک خاتون ہیں ہماری ایک بیٹی ہماری ایک بہن ہیں اس کے علاوہ ان کی ٹو ٹیر لیڈرشپ ہے ایک ان کے ایگزیکٹیو بارڈی ہے اور ایک ان کا ایڈوائزری بورڈ ہے اچھا انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بزرگ تھے میری عمر کے یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ جو میڈ ایج لوگ تھے انہوں ان سب لوگوں کو جن کے پاس دینے کے لیے مشورے بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے اتنی انرزی نہیں جتنی کی چاہیے ہوتی ہے یہاں کینیڈا جیسے تھنڈے ملک میں انہوں نے جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے نوجوانوں کو دے دی ہیں اور ایگزیکٹیو بارڈی تشکیل دے دیا ہے جس میں سارے جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ہماری بیٹیاں اور ہمارے بہن اور ہمارے بھائی ہیں لیکن جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں سارے سینئرز لوگ ہیں جن کے پاس اچھے خیالات ہوتے ہیں اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن ٹو ایگزیکیوٹ دوس ٹھنگز وہ آگے ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ان نوجوانوں کو اسی طرح اب انہوں نے یہ کیا کہ جہاں بہت ساری تقریبات میں تاثر یہ ملتا تھا شاید کہ ہمارے مرد بہت زیادہ آگے ہیں آج ہمارے اس پرگرام میں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہیں کیا سوجی کہ انہوں نے ایک ایسا فنکشن ترتیب دینے کا پرگرام بنا لیا جس میں صرف خواتین ہوں گی وہاں مردوں کا داخلہ سختی سے منع ہوگا کلرز آف وومن کے نام سے گیارہ جنوری کو یہ ہمیلٹن میں ایک بہت بڑی تقریب کر رہے ہیں جناب کلچر آف سوسائٹی کے تین معزز مہمان جو آج میری سٹوڈیو میں موجود ہیں پہلے نمبر پر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں عریج عریج انیس بیسیکلی یہ بینکر ہیں فائنینشل سروسز منیجر ہیں بینک آف مانٹریال میں اور ان کے ایڈوائزری بورڈ پہ ہیں جناب کلچر آف سوسائٹی کے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نازلی خان نازلی خان بیسیکلی کنڈر گارٹن ایڈوکیٹر ہیں چھوٹے بچوں کی ایڈوکیشن پر معمور ہیں بڑے عرصے سے اور ہیملٹن ونڈورت ڈسٹک سکول بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور جناب کلچر آف سوسائٹی کے فاؤنڈر ممبرانز میں شامل ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ریفت جبی ریفت جبی ریٹیل سروریسز میں ایڈمیسٹیشن آفیس ایڈمیسٹیشن کی کا کام کرتی ہیں لیکن جناب کلچر آف سوسائٹی کے ایڈوائزری بورڈ پہ بھی ہیں اور ان کے فائنینسز کو بھی دیکھتی ہیں اس کا مطلب ہے پیسہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے بہت چکریہ آپ تینوں کا تشریف لانے کا پہلے تو یہ بتائیں یہ آپ کو خیال کیسے آیا مردوں کو ایکجیٹ دور دکھانے کا یہ آئیڈیا کس کا تھا آپ بتائیں گی نازلی خان کلچر آف اومن کو روائب کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہ پروگرام پانچ سال پہلے کیا تھا اور اس کے پاتھ ہم ڈیفرن اکٹیویٹیز میں انگیج ہو گے جس میں کلچر آف اومن جو تھا ہم نے چھوٹے سکیل پہ کیا تھا ہم لوگوں نے جو اس کی جو ارگنائزیشن ارگنائز کیا تھا تین سو لوگ کا لیکن جب ہم نے ایوینٹ کیا تو چار سو لوگ شو اپ ہوئے اور یہ شیرٹن ہاملٹن میں شیرٹن ہوتل میں کیا گیا تھا کم کیا تھا یہ ہم لوگ نے پانچ سال تاکریبا پانچ سال تا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ تو ہمارے پروگرامز کا حصہ ہمیشہ سے پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم بہت ساری کمیونٹی پروگرامز میں انگیج درہے ہیں جس میں ہمارا جو سگنیچر پروگرام ہے وہ تیس مارچ کا ہے جس میں بھی خواتین برچر کے اپنے بچوں کے ساتھ حصہ لیتی ہیں ان کے بچے پارٹسپیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو ہے قائد آسم ڈے جو ہے ہمارا جو کہ ہم وہ بھی جب سے یہ ارگنیزیشن بنی ہے بارہ سال پہلے ہم قائد آسم ڈے بھی بقاعدگی سے جو ہے اس میں مدرز فادرز فاملیز کو اوورال جو ہے انگیج کرتے ہیں پھر جو ہے ہمیلٹن ہلک سائنسز کا ہم نے فنڈ ریزر کیا وہ بھی ہمارا ماشرلہ سکسسول گیا پھر ہم نے آرٹیزم میں پائل بینکوٹ ہال میں آکے آرٹیزم کا کیا اس میں بھی اگر آپ ہمارے وٹنس نے ہمارے پروگرام کیا کہ ہماری خواتین جو ہے وہ برچر کے حضر لیتی ہیں لیکن یہ جو پروگرام ہے ہمارے ذہن میں اس لیے روائد کرنے کے لیے جب اب ہم نے چودہ آگست کا پروگرام کیا ہم نے آگست کے اندر اور اس میں ہم نے دکھا کہ ہمارے پاس دو ہزار لوگ جو ہے انہوں لوگوں نے اٹل کیا اور اس میں جو حواتین تھی ان میں جو ہماری خواتین تھی جو کہ ہوم بیس بزنیس کو لے کے آئیں تھی اور سمال بزنیس کو لے کے آئیں تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھی we need to do something for government تو پھر ہم جو ہے اس پروگرام کو ہم نے روائد کیا اور ہم اس کو دوبارہ سے انٹرڈیوز کروا رہے ہیں کوئی ہم چار سو کی کپیسٹی اس وقت ہم نے جو ہے جو بینکوٹ ہالیئرز میں وہ جو ہے رنج کر رہے ہیں چلیں آپ یہ ڈیٹیلز بعد میں بتا سیں ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ کلرز آف وومن جو صرف تقریب 11 جنوری کو ہو رہی ہے چار سے نو بجے آپ کے گرینڈ علمپیا جی گرینڈ علمپیا میں ہو رہی ہے ہیملٹن میں 11 جنوری کو سیسٹر ڈے کو چار سے نو بجے تک اس کی تفصیلات رفت جبین اور ناظرین خان سے بعد میں پوچھیں گے پہلے ہم ریج انیز سے پوچھتے ہیں کہ جناہ کلچرل آف سوسائیٹی نے اب تک کیا کیا اور جناہ کلچرل آف سوسائیٹی بنانے کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا کیونکہ یہاں تو پاکستان کے نام سے اسوسییشنز بنتی ہیں یا پاک کانیڈا فرینڈشپ کے نام سے بنتی ہیں آپ نے قاید عظم محمد علی جناہ کا نام ہی کیوں سیلیکٹ کیا جو کہ ہماری ایک یود بیس نون پرافٹ کلچرل اورگنیزیشن ہے جس میں ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیوٹی اس کی رچنس کو پاکستانی کنیڈین کمیونیٹی کے بیچ میں لا کے آگے بڑھائیں اور جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ کہ یہاں کے جو بارن ریس چلون ہیں there's such a big cultural gap between how people and the parents who are raised in پاکستان and the kids who are raised here. کتنا بڑا gap ہے جو ہمارتن میں کافی ٹائم سے فیاملیز پچاس سال سے کچھ وہاں پہ تھی رائش بزیر. تو ان کا یہ آئیڈیا اور اس اورگنیزیشن نے بارہ سال پہلے جنم لیا جنم لیا then they decided کہ ہم اپنی کمیونیٹی اور اپنی یوت کے لئے کوئی ایسا پلاتفارم لائیں جہاں بے ہماری یوت اور ہمارے بچے ہماری کلچر کی طرف انکلائن ہو اور ایکسکیوٹیز میں ہستہلیں اسی لئے جیسے بھی آپ نے بولا کہ جو ساری ایکسکیوشن ہے وہ یوت کی ہے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ جنہ آبیسی is the founder of the country of the nation تو اس سے بڑا کیا رینک ہوگا اگر آپ کسی اورگنیزیشن کو اسی پلاتفارم اور اسی نام سے دیڈکیٹ کریں اور وہی ویلیوز ہماری یونیٹی فیڈ ڈسیپلین تکنی کلچر تگیر ہماری کام ہماری ویلیوز کو ساتھ لے ہمارے بچے چلے اور افکرس آپ نے ہمی سینئر سیٹیزن بنا دیا کہ ہم جو ہیں ایدوائیزی بورد میں سارے سینئرز ہیں جو کہ ہم بھی بہت یوتفل ہیں تو ہم ملک ہے ہم یوت کو ایک پلاتفارم دیں ہم کو مشوری دیں ان کو ادوایز دیں اور تویوں کو کنککت اور بہتے کے دیوائیزن اور جیسے کہ بھی ناظرین بولا کہ جو بھی ہمارے ایویات いپس سوائی ہیں اس میں بچے چوتے بچے جس طور پرسپیٹ کرتے ہیں اون کی مڈر جس طورا ہم گر لے کر دیوائیزی تو اسی ویمت میں نگیہی کہا کہ کہ we should give tribute to the women because they are doing so much at the background for this organization, for the community, for their families, اپنے بچوں کے لئے, اپنی سسائیٹی کے لئے کہ اس event میں ہم نے صرف عورتوں کو tribute دینا ہے. کہ وہ آئیں تیار ہو کے اور اس event کو اور انجوائیں کریں without any hassle, without any little kids, they can also come back on their daycare provide ہوگا. But this is a tribute to women only. نامجین اکرام میں مرور کرتا جلوں. موانیز رویی خواب کا حکم نے ہیری جنبی طور پر از انجوائی مرور کرتا جلوں. تھوڑے دئر کے لئے میں بھول گیا تھا کہ میں دیلیگھ بڈیوں گا اور درii سچا ربی تیاری چیزی گئی روی. یہ شکریعوں نے بخواب کیونکے یہ ہے کہ کیوں کہ یہ کیوں کہا ہے کہ ایڈوائزری بورڈ میں بزرگ ہیں. ایڈوائزری بورڈ میں بزرگ ہیں ہیں ایڈوائزری بورڈ میں سارے بزرگ نہیں ہیں. دو چار عثمان خان اور نسیر ملک اور نیان سلیم صاحب جیسے اور بڑی باجی جیسے بزرگ ہیں باقی ساری یوت ہے ایڈوائزری بورڈ میں بھی تین کیو جی ریکشن ہوگی؟ ریلی اپریشید میں نے کہا ساتھ ساتھ کریکشن کر دوں تین کیو سو مچ جی ریفت آپ بتائیں کہ فنکشن میں آئیڈیا کس کا تھا اور کیوں ضرورت کیا پڑی اور اب ہو کا کیا اس تین آپکار کیا رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تمام ایک چیز ایک چیز ایک شاہوں گی کہ ہماری ایوینٹ کا نام Colors of Women نہیں ہے اسکا نام ہے String of Strong Bonds color of women is a wing under the umbrella of our organization General Cultural Society of Hamilton اور جو Colors of Women wing ہے it only reaches out to the women ان کے لئے platform provide کرنا یا ان کو guide کرنا یا ان کے لئے event organise کرنا so یہ واہ جو event ہے یہ ہم اپنی عورتوں کو celebrate کرنے کے لئے کر رہے ہیں ہماری عورتیں ہماری ماں ہماری ہماری بہنیں ہماری اچھیورز ہماری انترپنورز ہماری بزنس لیڈیز and all those we want to celebrate them and beside that ہم سوچ رہے تھے ہمارا city of hamilton اس میں جو most population ہے ہماری پاکستانیوں کی their homemakers جو خواتین ہیں اور ان پر بہت ساری زمیداریاں ہیں بچوں کی گھر کے and all that so we wanted to provide a platform for them کہ وہ آئیں let loose ہوئیں enjoy کریں اور باکی ساری عورتوں کے ساتھ اور ہماری بہت ساری خواتین ہیں وہ ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے ڈریسنگ ہوتی ہے سو جب وہ باقی جگہ پہ جاتی ہیں تو ڈیڈونٹ فی لائک ڈیمسلز ڈیاب تیو آئی بہت زیادہ وہ اچھی طرح نہیں enjoy کر سکتی تو یہ ہم نے ایوینٹ صرف عورتوں کے لیے کیا ہے کوئی اس میں مرد کا ڈامو نیشان بھی نہیں آپ کو نظرائے گا ہماری جو بلکہ سرورز ہیں وہ تک خواتین ہیں تو ہم ہماری بہت ساری چھے گنامہ میں باکی سارا منز ایک خواب تھی مجانب اور سارے we wanted to create a bond between our ladies as I said that there are many home makers and many who work outside there are many who are business owners so we want to create a bond between each other so that they learn from each other they take good things from each other they learn from each other and one of them is the meaning and besides this event we are calling 11 plus girls mothers and girls and girls so we have the opportunity to bond between each other and the other we want to provide a platform for the mothers and the daughters because I think that when you have a good time when you have memories they connect you like we say thrill connects such good memories also connect and like today's digital time our kids think that we are old and we don't know them they think we are totally on the different page so we wanted to take the opportunity that already all of the women have 11 plus children so we wanted to provide something meaning that they have so good time and fun and they create such memories that they connect with the mothers and children and also refer not just the mothers it's for women so you don't have to be a mother to come to an event you can be a sister, a daughter, a co-worker we don't focus on mothers grandmother's 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 like everybody so the bond we create within the women and within the family as well and there is something that there is no professional photographer just to respect that ladies who are not comfortable so you can you're free to take your own photographs as well تو کوئی ایسا نہیں ہے جس میں وہ they have to keep themselves back. They don't have to hold themselves back because it's ladies only event. A safe place. Yes. نازمی خان آپ بتائیں آج کل کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بے شک professional photographer یا videographer نہ ملائیں آج کل ہر بندے نے ہاتھ میں فون اٹھایا ہوا smart phone ہر بندے کے ہاتھ میں اور ہر بندہ ہر دوسرے لمحے live جانے کے لیے social media پہ بے چین بیٹھا ہوا ہے. آپ ان لوگوں کو کیسے روکیں گے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ professional photographer اور professional videographer نہیں ہوگا لیکن خواتین کے ہاتھ میں تو فون ہوں گے آپ انہیں کیسے روکیں گے تھے. اچھا یہ جو ہے یہ ہماری MC جو ہم لوگ کر رہے ہوں کہ اس میں ہم بار بار ریپیٹ کریں گے کیونکہ پانچ سال پہلے جو ہم نے کیا تھا کلیسہ فومن پہ اس پہ بھی ہم کافی بار بار ریمائنڈرز دے رہے تھے تو اس کے بعد کوئی کمپلین نہیں آئی تھی کیونکہ یہ جو ہے صرف پاکستانی خواتین کو it's not open to only پاکستانی women it is open to arabic women as well اور اس میں chinese women بھی participate کریں اور ہماری canadian جو ہے ہماری caucasian women وہ بھی آئیں گے they're all welcome to join us like you know کیونکہ ہم ایک ایسا safe platform ان کے لیے provide کریں جہاں پہ وہ آئیں mingle around کریں networking کریں you know اور اس طرح سے relationship build کریں ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں وہ bond ہم create کریں string of bond کریں تو یہ strings ہی ہے جو پھیلنے ہیں اور وہ ان کے ساتھ burning ہو رہی ہے ہرے کے ساتھ at the end of the day we all are women right and we have our own ہماری differences بھی ہیں ان کو ایک جگہ پہ کٹھے رہ کے آنا celebrate کرنا ہے and womenhood has no boundaries there are no cultural boundaries that's why we are emphasizing کہ it's not just for a پاکستانی community event it's for all women so ہمارے event میں women from all cultures are coming and they're more than welcome اچھا عریفت یہ جس طرح بات کر رہی ہیں کہ آپ 11 پلس اب اس میں 11 پلس میں ٹین ایجرز بھی آجاتے ہیں اس کے بعد یوت آجاتی ہے پھر آپ کی جنرل خواتین آجاتی ہیں پھر سینئرز آجاتے ہیں تو وہ تین چار ڈیفرنٹ 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 آپ ان کو آپ کے پاس 4 آورز ہیں ڈیفرن 4 ڈیفرنٹ 5 آورز ٹھیک ہے 5 آورز میں آپ ان تین ڈیفرنٹ 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 ہماری جو آرڈینس ہے اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی جنہیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ جناح کلچل سوسائیٹی آف ہمیلٹن ہے اگر ہے تو کیا کرتی ہے کیا کیا کر چکی ہے اب گیارہ جنوری کو کیا کرنا چاہتے ہیں اور گیارہ جنوری کو جو فنکشن ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے تو جو میری آرڈینس ہے اس کے ذنب میں جو جو کسٹن ہے وہ میں پوچھتا جاؤں گا ہم سارا تو دسکلوزنے کریں گے کیونکہ آپ کو آنا پڑے گا تھوڑی سی میں آپ کو ٹریلر دیتے تھی کہ مدرز اور ڈاٹرز کے درمیان ہم کیسے بانڈ کریٹ کریں گے اس کے لیے دو تین ہم نے چیزیں پلان کی ہی ہیں کیر گیور اور ڈاٹرز کے بیچ میں ہم لوگ کے ایک انڈرسٹیننگ گیم کریں کہ how well do you understand each other mothers and ڈاٹرز اس کے لیے ہمارا ایک اور بہت ہی زبادہ سیگمینت ہے we want to create a bond through art ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ we will encourage kids کہ if they have any good memory for their kid givers if they want to portray in terms of creating some art creating some picture painting or anything I hope میری بیٹی یہ program نہ دیکھ رہی ہو اس کی میرے ساتھ ایک بہت اچھی memory ہے I don't want to share like the full detail but she always wanted to create something out of that memory and she was so thrilled جب اس کو پتا چلا کہ we are doing something and she said I'm gonna paint that moment when I had that when I had created that memory with you so there will be so many more kids who wanted to show their love their affection and all the appreciation for their kid givers through art through painting through through anything or bracelet or jewelry or anything so one of segment is that اس کے علاوہ ہم اور کیا کر رہی ہیں fashion show بہتا ہے fashion show بہتا ہے نازلی ہم بین نے کہا تھا کہ کپڑے پہن کے تیار ہوئے ہیں تو میرے زین میں تاکہ یہ آپ فیشن شو بھی تیار ہوئے ہیں fashion show میں شامل ہونے کیلئے کیا کیا شرائط اور قوائد ازوابت ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہو کیسے رہا ہے انہیں فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے کہیں باہر سے کوئی فارن فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے stay with us we'll be right back after this short break موسیقی انجرے پیشانی نہیں پیشانی انجرے پیشانی انجرے پیشانی جر انجرے پیشانی انجرے پیشانی اسے طرعہ And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you. Who represent more than 400 branches in North America? Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you at 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga or visit the website at dixieelectronics.ca Ladies and gentlemen, Joe! A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. Hello, I'm Zahid Sy Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people and I really cherish these relationships. We believe that not only good with food, there are also benefits. Feel free to feel the taste of fresh food. Village Taste The true traditional Pakistani cuisine Where not only the Pakistani food and breakfast and dinner buffet is a place of the place, but also the place of the place. The experience is made by the chef's special food and barbecue. ایک بار پاکستان کی روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے پارٹیز اور کیٹرنگ کے سپیشل پاکیجز کیلئے رابطہ کریں 905-232-3663 ویلیج تیسٹ 4141 ڈکسی روڈ میسیساگا ملکم بہت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باروک کھلاڑی میں ہوں آپ کا مزبان فیاض ولانا اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں جناہ کلچر سوسائیٹی آف ہمیلٹن کی عریج انیس نازلی خان اور رفت جبین جی رفت آپ ہی بتائیں گی کہ پروگرام کی ترتیب میں کیا ہوگا اور بچوں چھوٹے بچوں کے لیے کیا ہے اس میں یوت کے لیے کیا ہے اور خواتین کے لیے کیا ہے دور پر رہے ہوگی اور پھر درگ خواتین کے لیے کیا ہے ہمارے پروگرام کی ہائیلائٹس یہ ہیں کہ جو سٹارٹنگ ہے ہمارے پروگرام کی وہ ہوگی پینل دیسکشن سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور پینل دیسکشن کو لید کریں گے ایک چیل در جنسیٹ کیونکہ اور ایک باروک ایک پینل کھر گیور تصولییں گے ایک باروک پر آئی ماری تک جو پکسان سے ہے مانور شایخ جو پاکستان سے ہے اور وہ کلینکل سیکالوجیس اور وہ ای بی اے اور آگا خان حسپلالی پاکستان از ویڈا ہے جو پرائمری کیر گیور آپ کہتی ہیں پرائمری کیر گیور ماں بھی ہو سکتی ہے دادی بھی ہو سکتی ہے نانی بھی ہو سکتی ہے جو گھر میں خاتون ہے جو بچوں کی کیر کر رہی ہے ان کی بارننگ بچوں کے ساتھ کس طرح ہوگی اور اس کی امپارٹنس ان کی بارننگ کتنی سٹرم ہونی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس سے بات ہوگی اور اس پر میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اس پینل دسکشن میں ہم نے 3 مامز جو ہیں پینل دسکشن میں ہوئیں گی اور وہ جو 3 مامز ہیں ان میں سے ایک مام ہے جو یہاں پر بارنن ریز ہے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہاں ہی ریز کیا اور شادی بھی کیے انشیزا نانی انا دادی سو وہ اپرا پرسپیکٹیف جو ہے بیان کریں گی کس طرح سے انہوں نے ویسٹ میں رہتے رہے کسے جو ہے ورننگ کریئیے کی ہے ہے جو جب ہوں ہم ہیں اورگر ہمارے پاس ایک ایک مادر ہوں گی تو انہوں نے اپنے کیفراش عملے پانچ بچوں کے کچھ مام ہے وہ ویسٹ میں ایک ایک ایسی مامی جو کہ انہوں نے ایک سنگل مام ہے تو دیکھے ہم ہے وہ تینوں مائیں ہیں قیل کاففیکٹی ہے تو باننگ کی سے انہوں نے کی ہے وہ ہر ایک اپنا طریقے تھے ہر اپنا اپنا طریقہ ، اگر ہماری کوشش تو تھی کہ ہم چوتھی بھی مادر کو اگر یہ سب سن رہے ہیں ہم ہمارے باست شخص کو اینوائے ہوگئے ہیں اگر آپ کی سبسلی نیسیجہ میں سبسلی نیسیجہ میں identified یہ ایک دفیقل وظیوری نیسیجہ میں آجتا ہے لیکن یہ ایام ایک تفہتی ہے کہ جب آپ جب آپ کے پاس سبسلی نیسیجڈ ہے تو اس کے سبسلی رہا بانڈیں آپ کی کسیہ سبسلی کیا ملکل صحیح تصالی جیسگی جیسے وہ بچہوں کا اسی طرح آپ اس کے ساتھ اپنی پارنگ کریں بلکل سہی جی ریفت اس کے بعد کیا ہوگا پہلی ہے آپ کا پینل ڈسکشن پہلی ہوگی ہاں جی پہلا ہمارا پینل ڈسکشن ہوگا اس کے بعد ہم بادر ڈاورٹر انڈرسٹیننگ گیمز دوسرا ہمارا سیکشن یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ماں اور بچہ یا پرائمری کیگیور اور چائل ہاں ویلے انڈرسٹینڈ ایچ اتر اس کے علاوہ ہماری ایک اور چیز ہے مجاوزے پڑک ہے کہ ملے انڈرسٹین کو pک کرنے ہے باگر شکل ہمانے گوڑک ہے ویلے انڈرسٹین کا پڑک ہے ایچ شکل ہوا جو بھی ایچیں ایچی دنسٹ انڈرسٹینی بھی بتائیں ہی ایک 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 پر مجھے ایک ایک ساتھ ایکشن کی دیکھیں تو اپنے ایک ایک بڑک ہے ویماری ایک 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 بس کس ساتھ رہای لکھا گے اور بیسے ایک پڑک ہے ہمارے ایک چیز اس کے بعد کوئی گانا مانا کوئی 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 سنگر ونگر آپ نے یا آپ کے اپنی جو ہمیلٹن بیسٹ کوئی آپ میں سے کوئی خاتون جو ہے وہ بھی جی میں بہت بڑی سنگر ہوں ایک تو اس کے لیوہ میں شائرہ بھی ہیں اور شائرہ بھی ہیں نازمین اکرام آپ کو بتاتے تلے رفت جلی شائرہ بھی ہیں اور بہت اچھی شائرہ ہیں اردو کی میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں آخر میں ان سے کچھ نہ کچھ سنے ہاں جی اس کے لیوہ ہمارے پاس ایک اور سنگر بھی ہیں ماشا اللہ she is a young girl very talented and you guys gonna love her song انشاءاللہ اور اس کے لیوہ ہمارے پاس اور بھی ہیں جو بکتن فبکتن ہم آدینس میں سے بلائیں گے جن کو گر شوق ہے آپ کو یہ نہ گے کہ ہمارا پرگرام کو زیادہ dry ہے ہم زیادہ ہی چیزیں آپ کو تیج کر رہے ہیں صرف یہ نہیں ہوگا اس میں بہت سارا اس کے انترینمنٹ کے ایلیمنٹ بھی ہیں انتاکشری ٹائپ اس طرح کی چیز ہوئی اب there are certain elements that we have to leave for suspense کیونکہ you got the outline اب اس میں music بھی ہے fashion show بھی ہے singing بھی ہے چس کو dance کرنے وہ بھی کرے گا so there's a lot of things but we will leave some for the events there's some surprises to me we do want to keep some surprises خواتین میں کوئی comedian بھی ہے آپ میں ہاں ہم بہال اچھی comedians بھی ہے نہیں نہیں کہ میں صرف ہم اپنے بارے میں بات ہی کنا چاہتے ہیں لیکن ہم audience سے لوگوں کو جس سے تین لوگوں کو کہیں کہ come on up and then تینوں لطیفہ سنائیں گے اور آردینس دیسائے کرے گی which one was the best one which one was the best one and then ہمارے پاس door prices بھی ہیں تو اس کے لیے ہم کافی زیادہ ہم لوگوں کو door prices منے ہیں different لوگوں کی طرف سے small businesses کی طرف سے so we will be definitely giving a lot of door prices away too جو پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں Hamilton اور گردو نواہ میں Toronto سے بھی لوگ جا سکتے ہیں جو خواتین بہنیں اور ہماری بیٹیاں پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کے اطلاع کے لیے ارض ہے کہ آپ کو وہاں بھی perform آن سٹیج پرفارم کرنے کا موقع ملے گا especially مردوں کا داخلہ منہ ہے لیکن مردوں کے حوالے سے اگر آپ تپی بیٹھی ہیں اور آپ کو لطیفہ چنانا چاہتی ہیں کوئی قصہ کہانی کوئی لطیفہ کوئی شیئر کرنا چاہتی ہیں that's the night go there and enjoy and have fun with them اچھا ایک اور ہمارا مسئلہ ہوتا ہے رشتہ سروس کا کہ ہمارے سوسائٹی میں رشتوں کے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں خواتین اپنی اپنی دکھا گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس آؤٹلٹ نہیں ہے وہ کس سے شیئر کریں کس سے بات کریں اگر آپ وہاں 300 400 یا 500 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خواتین تو کوئی ایسا بھی کارنر ہوگا جہاں کوئی لوگ اپنی انفرمیشن leave کر دیں یا آپ اس میں ڈسکس کر لیں یا کوئی ایسی صورت ہے یا آپ کے فیس بک پیج پہ کوئی ایسا کوئی ہے لنک ہے جہاں جو مامز یا جو بہنیں یا جو بیٹیاں جو لوگ رشتے کے حوالے سے آپ سے اپروچ کرنا چاہیں اپنے انفرمیشن ایکسین کرنا چاہیں کچھ سروس آپ ایسی بھی انہیں پروائیڈ کر سکتی ہیں بلکل دیفنیٹی کر سکتے ہیں که ایسی بھی ہماری کمیونیٹی مہاری کمیونٹی جن کو ہم محب کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جن کو میں پرسلی چانتی ہوں ہمیلٹن میں بھی ان کی طریقہ سکتے ہیں ان کو ایک سا بالکل کمیونٹی لیکن سکتے ہیں جب ہمارہ بیٹیاں ملانے کا جانچنے کا جانچنے کا بچہوں کو دیتے ہیں پھر اسی بات ایسی بھی انگرہے ایج fellows آرے ہیں ورماسی جو مدل ایج ایج ورسانی ریڈیرکی اچھے رشتے ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے تو this will be an avenue if we are expecting four to five hundred ladies and ladies کا کام ہی ہوتا ہے کہ رشتے کپڑے کھانے and all the other things I'm not just stereotyping. ہماری لیڈیز میں بہت talent ہے. So you will see کہ یہ connection and network کا بہت اچھا ہے. Anyway just just niyet سے جو آرہا ہے or whatever the person is looking for they will get that in the show. اچھا نازلی خان ایک اور مسئلہ ہوتا ہے networking جس طرح عریج نے کہا کہ socializing میں اور networking میں mashallah خواتین کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے. ہم مردوں کی نسبت مرد بھائیو آپ فکر نہ کریں میں یہاں اکیلا ہی بیٹھا ہوں میں آپ کو defend کرتا رہا ہوں گا ہماری نسبت جو ہے آپ کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. آپ ایک ٹائم پہ خواتین کے سارے colors دیکھ لیتی ہیں. فلانے فلان dress پینا ہوا ہے. فلانے فلان پینا ہوا ہے تین چار سو خواتین کا آپ کو جبانی یاد ہو جاتا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ فلان event میں اس نے فلان پینا تھا. آپ کو پسلے تین چار کی بھی history پوری آپ کے mind میں ہوتی ہے. لیکن اس ساری networking اور socializing میں چھوٹے بچے ignore تو نہیں ہوں گے. آپ نے ان کے لیے کوئی child mining کا کوئی انتظام کیا ہوا ہے. کہ toddlers یا ان کے لیے کوئی سائیڈ پہ babysitting کا انتظام کیا ہوا ہے. ہم نے بالکل child mining کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے جو کہ ہم نے بالکل ایک اور small hall لیا ہے چھوٹا سا جو جس میں ہم اپنے چھوٹے بچے 2 years old to about 10 years old. ہم ان کے لیے child care providers جن کو میں برسل نہیں جانتی ہوں they're professionals. So we want them to be like there. You know ان کو properly بچوں کو حیدل کر سکے ہمارے پاس بہتہاشا games ہوں گی coloring activities ہوں گی. Different activities ہم ان کو engage stations بنائیں گے چھوٹے چھوٹے. جہاں پہ بچے جو ہیں وہ involved in activities میں اس کے علاوہ جو ہیں ہم ان کے لیے alak سے جو ہے snacks اور جو ہے juice drinks اور پیزا کا انتظام کریں گے جو پچے چھوٹے ہوں گے. So کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے لیڈیز جو ہیں سکون کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار سکیں اور اس کے لیے ہم نے یہ child mining سمجھائے کہ بہت ضروری ہے اور 2 ڈالرز ہیں per child child mining جو کہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں 4 o'clock سے 9 o'clock 2 ڈالرز پر آخر ہے یا 2 ڈالرز 2 ڈالرز فلات. تو سے ٹوکن مائنی ہے. کہ وہ کوئی اور باتیں گے ریجسٹر کریں گے نام لکھ بہیں گے پیر انتھیں گے specialی کنٹاکٹ نمبر ہوا پہر وہ اس جو سپریٹ ہالا اپنے لیے بچوں کے چارج اس میں بچے چھوڑ کی وہ پیر مین حال میں بلکل بلکل اور child mining جو ہوگی وہ پانچ بچے شروع گی چھک ہے. رفت جب ہی بات پھر وہاں گئی یہ خرچہ کان سے ہو رہا ہے سارا ہم نے کوئی ٹکٹ منی رکھی ہوئی ہے اور اس ٹکٹ منی رکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ نے دے کیا کیا ہم نے بہت ہی زبادر کسام کا کھانا دے ہیں ہم نے بہت ہی زبادر کسام کا کھانا دے ہیں اپٹائزر دے ہیں اور ٹکٹ امانٹ اس سارا کچھ انٹرینمنٹ ہے یہ جو ان کو مواقع ملے گے بہت ساری چیزیں لنکنے کے لیے انڈا ہے جو ہمارے چاہے پانلل دیسکشنوں چین ہے ، I mean there are so many things to learn to enjoy and good food نا جن ہے جو بہت اچھا تھیر خورس ہے ہمارے اور السکلو کہو جو باقی ساری پیسے آرے ہیں یہ سپانسرشپ بیسی بیسی ٹکٹ سپانسر سی لے رہے ہیں اور اس سپانسر میں ہماری زادہ ہونگے ہیں ہمارے زادہ وینڈریاں ہیں وہ خاباتین ہیں we want you to celebrate them, we want you to showcase them that mashaAllah وہ اپنے فیر میں کیا کر رہے ہیں and I want to add to that that ladies are not just confined at home and looking at ish ne kya kapde پہنے ہیں اور اس کو کس سے hookup کرنا ہے mashaAllah we have so many women entrepreneurs, professional ladies like all three of us are working women, raising families, we all have kids so I would request each and every lady, women, girls watching this show, teenage, youth, ladies to come and attend an event it's not a stereotype event where girls are just ladies sit ke kapde دیکھنے اور گوزپ کریں ہیں we have all types of ladies, professional ladies, homemakers, entrepreneurs, business ladies and it will be a good blend of all types of colors of women I would say اچھا ایک اور جب ہم انٹرپنیور کی بات کرتی ہیں اور وینڈرز کی بات کرتی ہیں تو آپ کے وہاں کوئی خواتین سٹالز بغیرہ بھی لگا دے ہوں گے نہیں اس ایونٹ میں ہم وینڈرز نہیں ہیں ہمارے پاس دیکھیں ہم سپانسرشپ جو ہے ہماری پیکجز ہیں اگر لوگ کوئی سپانسرشپ کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو وہ ہمیں میرے نمبر پہ یا ریفت کے نمبر پہ چونکہ اینڈ پہ ہم اپنے نمبر آنانس کریں گے جو کہ ہم اس کو ملا ٹائپ نہیں کر رہے جو کہ ہم نے کیا تھا مرے در پارک میں چودہ گز کو اور اس پہ بہت زیادہ وینڈرز تھے اور یہاں ایک آخری فکنکہ رہے ہیں اور یہاں ملہ چاہتے ہیں کہ ملا ٹائپ نہیں ہے پہلے ہم جب کیں گے کہ ہمیں پہلے سپانسیرش رہے ہیں ہیں اللہ انشاءاللہ ہمیں یہاں سے ہمیں تو ہم اید میلا کی طرف بھی حملتن جو ہے اس کی طرف بھی انشاء اللہ ہم لوگ پلان کریں گے پری اید میلا's or اید میلا's we can expand definitely from here and we are having a lot of people from a lot of ladies from gta have so many friends in the gta they are coming hum sabki so it's not just hamilton based you know cultural society is not just hamilton based it covers people uh who live in brantford st catherine's niagara falls kitchener yeah kitchener waterloo coming all there from mississauga toronto brampton so we have a wide market of people who come and attend our events so we are expecting that this event may be ladies her jagha se hangi gari nikal ki highway pe drive karke and they will enjoy it naldi khan aap kyunke woman coordinator ni hain aapka ko i iraadha hai isko hamilton se bair nikalne ka although i know ke aap ek event kar chukki hain mississauga me milton chapter ya brandford chapter ya mississauga ya toronto chapter be open karne ka ko i aapka definitely or isi ke liye hum log out reach be shudu karega na hum chayenge ki hummari hummari team me se hi and hummari youth me se out reach karayin hum log dosi communities ko bhi hum we would love to work together with you know uh people from gta organizations from milton you know everywhere we would like we we want to be visible you know we're doing so much why not we need to extend our hand um you know um hum hat'so hat mainnana chayenge get we need studi khawatir hoon chai wau youth ki ho organization we would love to you know join in em interesse revolution us ham�데 un آپ ہماری خواتین کو کوئی ایسا بھی وہاں کوئی سلسلہ ایسا اس ایونٹ میں یا آنے والے کسی ایونٹ میں کوئی ایسا بھی ہوگا جہاں آپ جاب برکشاہ یا ایمپلائیمنٹ سرویسز جنہ کلچر سوسائیٹی کے انڈر امریلا کے انڈر کوئی انہیں جابز لینے کے سلسلے میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں میں اس بار پر ایک کمنٹ کروں گی کہ جو پورا ہمارا ایک مینڈسیٹ ہے اور I moved in Hamilton 3 years ago پہلے میں مستس آگا میں تھی اور it was very difficult for me to adjust because I didn't know anybody لیکن لکھی جب میں جنہ کلچر سوسائیٹی کے ساتھ ایسا 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 ا take care who are good contacts they help you they support you they bring you up So definitely with the events we coordinate and help you. enough such formal kind of employment services that Jinnah can provide becuze we are a non-profit cultural organization but the point is where those events i usmein ہم نتوارکنگ اور سوشللائزنگ کا ایلیمت اسی لئے رکھتے ہیں اور ہمارے جسارے سپانسرز ہیں وہ کمینتی بیسٹی ہیں they always bring us up, they always work with us and back us up. تو ان کلچول اکٹیوٹی کا ایک اور ایلیمت یہی ہے کہ ہم کمینتی کو ایک دستے کو سپورٹ کرے جابز میں اور نتوارکنگ میں اور ایک دستے کو پروموٹ کریں. میں اس پر ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے جو ہے youth program کیا تھا employment youth program over the summer cyredi dünyج کام کیا تھا وہ کافی سکسس ہوج lettیا تھا انجار اسoon نوشی تھی ہم نے جو ہے ای€ denyingوٹی ہی انیشیہیڈی فرا سنگیات ممینہ کیا تھا اور دا وہ ایلیمت کی سکسس کی وحدت میلوانوں گا من میں یہ تھا کہ ایڈ قانف کنی campe management کے لئے رید چاہتی ہیں اور ایڈ سید پارکنی جس یا وہ BTW ، کینکی جواتی ہے میں ریج کے ساتھ بات کری ہوں پرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا یہ بینک میں کام کرتی ہے ناویر فرینڈز تھوڈیت ایوینٹ اور ناویر ایکنسی اگر آپ کو جانب پلیز دو لیٹ می نو سو ایکنسی بھی دوسری کی حلپ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ٹپس دے سکتے ہیں دوسری کو ہاں ٹو گیت ان ای پرٹیکلو انڈسری اور اس کے لیے ہمارے بہت سارے جو بزنسیسی جن کے پاس ہم ان سے بات کر سکتے ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وولنٹیر آورز پروائید کر دیں ہمارے جو مطلب نیوکمرز ہیں یوت ہیں تاکہ اپنے رازیومے میں لکھیں رازیومے میں لکھیں کہ they have some experience and all that I did this in the past and it's a really successful thing کیونکہ ان کو hands on experience ہو جاتا ہے so for sure at this event we don't have anything particular about that لیکن اب آپ کھانے کے بعد جب کھانے کھانے کے بعد fashion show کے درمیان یا anytime جب آپ جسے سے بات کرتے ہیں networking کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں گفتگو میں آ جاتے ہیں میرے بچے کو جاپ جائے مجھے جاپ جائے سمتھیں so then other people I feel that all the people are really helpful so we can achieve that through these things we don't have anything particular as of now but your point is really good and we can think about it Inshallah in future ناز بھیانے کور مسئلہ ہوتا ہے ہمارا کیونکہ میرا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف علیمن پلس تین ایجرز یا یوت ہی نہیں دیکھ رہے یا بزرگ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ they are not fluent in English ان کی comprehension اس طرح نہیں ہے انڈرسٹینڈ نہیں اس طرح کر سکتے آپ کے ایونٹ زیادہ تر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ میں ہوتے ہیں اس ایونٹ میں آپ اس یوت کو اگر آپ انڈرسٹینڈ میں بولنا شروع کریں گے تو وہ جو اردو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ اٹھ جائیں گے اگر آپ اردو میں بولنا شروع کریں گے تو جو بچے اردو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ باتے انہیں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو آپ کس طرح اس چیز کو کور کریں گے آپ دونوں بیک انڈ فورٹ دونوں لینگویجز میں جو ہے وہ سوچ ہوتے رہیں گے آپ کے برکل ہمارے نائنٹی پرسنٹ تو انگویجز میں ہوگا لیکن ہماری ایمسیز جو ہیں ظاہر ہے ہم اپنے بڑوں کو بلا رہے ہیں تو اس کو رسپیکٹ کرنا ہی ہم نے اور اس کو کنسیڈر کرنا ہی ہم نے تو جو ایمسیز ہیں وہ اس چیز کو سپائسی راب کریں گے مطلب اردو اور پنجابی بھی ٹھوڑی بوتی پنجابی جو ہے پتھانوں کو کیا قصور ہے پھر سوری مجھے پشتہ نہیں آتی ہے لیکن یہ ہے ہم نے ایمسی کریں گے تھوڑا سی کریش کورس ہم دے گا تو وہ جو ہے ہم اردو تک کی رہنے تظہر کرتے ہیں پنجابی میرے خیال میں آپ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ پنجابی میں لطیفے وغیرہ جو ہم زیادہ سانی سے آجاتے ہیں تھوڑا سا سپائس تو دینا پڑے گا نا پروگرام کو ہم درائی آؤٹ نہیں کرسکتے ہیں انگویج میں ایکسپریشنز ہوتے لیکن جو ہم پنجابی میں اور اردو میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں آب ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں رہی اپ ہمیں کیوں بڑی چیزیں کیوں کیوں چیزیں کامیز ہیں کونکہ ہمیں ان کے پاس اتنا ایکسپریشنز ہے کچھ لوگ پڑے لکھیں بھی ریکی لیکن ہے انگویج میں ایکسپریشنز کا بیارات ہے کچھ لوگوں بڑے لکھانے لکھیں سکتے ہیں ایم اس میں ہوتا ہم سوڑا کرسکتے ہیں کہ وہ آئے ہیں اتنا افرٹ کی ہے ہم سوڑا رکھانے ہیں اچھا آپ تینوں سے پھر میں آخر میں یہی پوچھوں گا آپ مردوں سے اتنی تنگ تھی کہ آپ نے بلکل نے اوٹی کر دیا آپ اس بات کر کیا پولیٹیکلی کریکٹ آنسر دیں ہم نہیں نہیں جو مرضی دیں آرڈینس دیکھ رہی ہے ہمارے مرد بھائی دیکھ رہے ہیں آپ پتائیں آپ مرد بھائی تھی آپ نے کہا جی کہ ہمیں ایک ایسا فنکشن کرنا جاہتے ہیں جس میں مرد بھائی آپ کو نراز نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی لیڈیز کو بھیجیں گے نی event میں اکثر ہمارے culture میں آدمی لوگ ہوتے ہیں وہ comfortable نہیں ہوتے parties ہوتے ہیں mix gatherings ہوتے ہیں تو اس میں لیڈیز کو they're not comfortable ladies جس طرح کی dressing کرنا چاہتے ہیں for example کوئی dress پہنے ہیں کوئی ساڑی پہنے ہیں they can not carry it because they our culture and our hijab کا ایک ہے ہمارے religion ہے تو اور even my family is also very religious and my sisters and my moms they're never comfortable وہ ایک طریقے سے dress کرتے ہیں مگر then beyond that they're not comfortable تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلا تو it's a tribute to for women that they can dress up act up the way they want to because they don't want کہ کوئی آدمی یا کوئی مرد حضرات کو دیکھ رہے ہوں کی تسویریں کچھ رہے ہیں اور وہ uncomfortable ہوں اسی لیے یہ ہوا ہے اور ہمارے ہر event میں حضرات آتے رہتے ہیں families آتے ہیں so this is the first time you wanna do it for ladies only ناظرین اکرام دیکھیں انہوں نے کتنا ڈپلومیٹک دبا کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ مرد بھی یہ نہیں چاہتے کیونکہ باتین اس طرح باہر جائیں جہاں جو ہے جو ہے جو جائنٹ قسم کی گیدرنگ ہو تو یہ آپ کا خیار رکھنے کے لیے نہیں کیا آپ کو آؤٹ نہیں کیا لیکن دیکھا جائے تو جی تی اے میں تو کافی ہوتا رہتا ہے میں خود بھی آ کے یہاں پہ میں نے ایک دو ایونٹس only women events اٹینڈ کی ہیں تو ہمیلٹن میں آ رہا ہے تو آپ ہمیں ٹف ٹائم کیوں دے رہے ہیں اب ٹف ٹائم دا دیجیے آپ کو بھی ہم انکلوٹ کریں گے ایسی بات نہیں آخر میں آپ میں سے جو بھی آپ تینوں کانٹیکٹ نمبر اپنا دینا چاہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آنا چاہیں میرا نام باز لوگوں نے بہت سناؤ گا کیونکہ میں بہت زیادہ شیئر کر دی ہوں ہر گروپ میں سوشل گروپ میں فیس بک پہ میرا نام ہے نازلی خان 289-689-0777 is my number if you need any information 289-689-0777 thank you so much جی ریفت Hello everyone so ہمارے فیس بک پیج کا نام ہے جناہ کچھ سوسائیٹی آف ہاملٹن پلیز فیس بک پی جا کے ہمارا پیج تکھیں ہمارے ایونٹس تکھیں اور وہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں and I hope and believe you guys would really like it ہمارے سارے contact information is over there ہمارے ایونٹ کے بارے میں ہمارے sponsorship کے بارے میں آپ ہمارے جا کے ہمیں contact کر سکتی ہیں ہمارے پیج کے تھروھ اور ہماری email address ہے jnacultural hamilton at gmail.com I will repeat jnacultural hamilton at gmail.com میرا نام ریفت Jabi ہے اور my number is 289-775-0951 you can reach out to me for sponsorship for tickets or any information about the event and I really hope کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس پرگام کو دیکھے اس event میں آئیں گے and I assure you one thing once you are there with your daughters with your mothers with your friends with your girlfriends with your whoever you want to go with 11 plus kids children girls your daughters you guys are gonna love it the things you are gonna take from there the things you're gonna learn from there the bonding you're gonna make with other people you guys are gonna love it and I am hoping to see all of you over there who ever is watching thank you very much. Yes Areeet I will request you that you are in this camera who are watching especially ladies who are request that they will be on the 11th of January. Please as I told you that this is for all ladies, for every age group so be it a homemaker, a working woman, an entrepreneur, a business lady, from this to every lady who is getting an opportunity that you have a type of circle of ladies me hook up kare, just type ka aap ka preference hai. So it's a spice mix of all types of women. So please aap sabki sabai, there's no barriers to age or culture, it's an international event, we are promoting it not just for Pakistani culture, we are promoting it not just for Pakistani culture, we are promoting it not just for Pakistani culture, so please I request you all take that car out, drive it on the highway and make it to Hamilton. We really want you to come to our event, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Rift A. We have heard of Rift A. Vikram that we are listening to on the show but it has a long way. Gentlemen, for example, Janak Cultural Society of Hamilton is happening on the 11th of January. It is on Saturday, it is the morning, it is the morning. Hamilton is not far from Toronto. People will be here to give you a seat right for your work. There are seats limited, tickets available to them. There are tickets available to them. The Janak Cultural Society of Hamilton, if you visit them on Facebook or whatever you can do, اڈریس ابھی رفض جبی نے بتایا اس پہ آپ اگر کنٹیکٹ کریں ان سے تو آپ کو ٹکٹ مل جائیں گے وقت پہ خریدیں گے تو یہ بہتر انتظام کر پائیں گے اگر آپ آخری ٹائم پہ ٹکٹ لینے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیلٹن والوں کے فنکشن اتنے ہاؤس فل ہوتے ہیں کہ شاید بعد میں آپ کو ٹکٹ نہ ملے ٹکٹ کی پرائس انہوں نے 30 ڈالر رکھی ہے مجھے یہ بتانا اس لیے پڑ رہا ہے بظاہر ایسے لگتا ہے شاید میں ان کے ٹکٹ سیل کر رہا ہوں ایسی بات نہیں لیکن کیونکہ جب ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں آگے بڑھ کر خود ایگزیکیوشن اور اس طرح کے شاندار پروگرام ترتیب دے رہی ہیں اور انہیں کامیابی سے ہم کنار کرنا چاہتی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے دستو بازو بنیں اور یہ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی کڑی تھا ٹرانٹو 360 ٹی 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 ویین اور میرا پروگرام باروہ کھلاڑی صرف جناہ کلچرل سوسائٹی آف ہمیلٹن ہی نہیں کسی بھی جی ٹی اے میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں کوئی بھی ایسا کوئی یونیک آئیڈیا لے کے آئیں گے مائی ٹیلی فون نمبر ہے 647 5729252 647 5729252 یہ اتنا اچھا آئیڈیا تھا جب فرس ٹائم مجھے جناہ کلچرل سوسائٹی آف ہمیلٹن کے پریزیڈنٹ کے جیرمن جناب عثمان خان نے بتایا کہ ہم اس طرح کا ایک فنکشن کر رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ضرور اپنی خواتین کو میرے پروگرام میں بھیجیں ان سے ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ پروگرام ہو کیا رہا ہے کیونکہ پروگرام انہیں نہ سیٹوں کی کمی ہے نہ بندوں کی کمی ہے نہ ان کے پاس ٹکٹوں کے مسئلہ ہے یہ بہت کامیاب اور سکسیسفل ایونٹ کرتے ہیں اگر ہمیلٹن میں رہتے ہوئے یہ مسئلہ میں آکے فنکشن کر سکتے ہیں اور یہ اپنی کمیٹی سے باہر نکل کے کام کر رہے ہیں ان کے پروگرامز میں عربی لوگ بھی آتے ہیں ان کے پروگرامز میں بوسنین کروشین اور وائٹ کینیڈین ہر کمیٹی کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کیوں کہ یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں اگر دوسروں کو سمجھنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا اور انہیں دعوت دینی ہوگی اپنے پروگرامز میں تو آپ ان کے پروگرامز میں ضرور شریک ہوں جس طرح تفصیلات انہوں نے کچھ بتائیں لیکن بہت سی انہوں نے چھپائیں بھی میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں چھپائیں کہ ان کا اپنا ایونٹ ہے شاید یہ اسے رکھنا چاہتے ہیں سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ وہاں مردوں کا داخلہ بند ہے اور مجھے یہ بھی اب یقین ہے کہ اس دن گیارہ جنوری کو بوائز پارٹی ہیملٹن میں کوئی ہوگی اور بہت بڑی پارٹی ہوگی کیونکہ اگر تین چار سو خواتین مردوں کو آؤٹ کر کے ایک گرینڈ علمپیا میں فنکشن کر رہے ہیں تو وہ مرد بھی آرام سے بیٹنے والے نہیں عثمان خان نصیر ملک اور میاں سلیم صاحب سے میں رابطہ کروں گا کہ بوائز پارٹی کہاں ہو رہی ہے تو آپ اگر بوائز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں اور اگر خواتین کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو 11 جنوری سیچرڈے والے دن آپ ہیملٹن گرینڈ علمپیا پہنچیں اور وہاں ایک اور بات کہ انہوں نے اس لیے بھی مردوں کو باہر رکھا ہے کہ صرف خواتین ایٹینز فیل کریں انہیں جس طرح وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر کسی میں کوئی ٹائلنٹ ہے تو وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو جس طرح ناظری خان بتا رہے تھے کہ ان کی جو ایم سی ہوں گے پروگرام کنڈکٹ کرنے والے وہ بار بار لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ اس پروگرام کو آپ لائیو نہیں کر سکتے فیس بک پہ اس وقت آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کی تصویریں لے سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی اجازت سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ بعد میں اسے پوسٹ کر رہے ہیں کہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا جو جو بندہ جو جو خاتون جو جو بچی اس ویڈیو میں ہوگی جو جو بچی اس تصویر میں ہوگی آپ کو ان سے اخلاقی طور پر اجازت لینی ہوگی کہ یہ ہم نے آپ کی تصویر لی یہ ہم نے ویڈیو بنائی ایک منٹ کی دو منٹ کی یا پورے پروگرام کی اور آپ کی اس میں تصویر آ رہی ہے ہم اسی سوشل میڈیا پہ کہیں اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کی پرمیشن ہمیں آپ دیں تو ہم اپلوڈ کر دیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جنہ کلچرل سوسائیٹی آف ہمیلٹن والے اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے ہیں اپنا اور اپنے گرد و نوہ کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے آئندہ افتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کو دعا پیس